اردو گرامر تو پہلے آئیے ہم اسم جنس کی تعریف جانتے ہیں کہ اسم جنس سے مراد کیا ہے وہ اسم جو ایک جیسی بہت ساری چیزوں پر دلالت کرنی کے لئے وضع کیا گیا ہو اسم جنس کہلاتا ہے اس میں جنس سے مراد کیا ہے اس میں جنس سے مراد یہ ہے کہ جو عسم بہت ساری ایک جیسی چیزوں پر یعنی ایک قسم کی چیزوں پر دلالت کرنی کیلئے بنایا گیا ہو وضع کیا گیا ہو تو ایسی عسم کو کہتے ہیں اس میں جنس مثلا آدمی آپ دیکھیں اس سے مراد ایک طرح کے لوگ ہیں اسی طرح گوڑا یہ بھی ایک جنس سے تعلق رکھنے والے ہیں اسی طرح چڑیا یہ بھی پرندوں کے ایک قسم سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا یہ اس میں جنس کی مثال ہے عام طور پر اس میں جنس کی جو اقسام ہیں وہ دو ہے تو اس میں جنس کی اقسام دو کون کونسی ہے وہ ہے مذکر اور مونس مذکر سے مراد کیا ہے وہ عسم جو نر کیلئے بولا جاتا ہے اسے مذکر کہتے ہیں مثلا آپ دیکھیں مرد گوڑا بکرا وغیرہ یہ جو نام ہے یہ مذکر کیلئے استعمال ہوتی ہے لہٰذا ایسے ناموں کو کہتے ہیں مذکر کیونکہ یہ نر کیلئے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح دوسری قسم ہے مونس تو مونس سے مراد کیا ہے وہ عسم جو مادہ کیلئے بولا جاتا ہے اسے مونس کہتے ہیں مثلا آپ دیکھیں عورت اوپر لکھا گیا تھا مرد مرد کیا ہے مذکر ہے تو مونس کے طور پر یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے عورت اسی طرح گوڑا مذکر ہے مونس ہے گوڑی اسی طرح بکرا مذکر ہے اور بکری کیا ہے مونس ہے تو آپ نے دیکھ لیا جو ایک ہی جنس کیلئے یعنی ایک طرح کی بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہو ان کیلئے جو نام استعمال ہوتا ہے اسے اس میں جنس کہتے ہیں پھر اس کے دو قسمیں ہیں مذکر اور مونس مذکر سے مراد وہ اسم ہے جو نر کیلئے استعمال ہوتا ہے اور مونس سے مراد وہ اسم ہے جو مادہ کیلئے استعمال ہوتا ہے مرد کیلئے جیسے مذکر کیلئے مرد گوڑا بکری اور مونس کیلئے جیسے عورت گوڑی بکری وغیرہ تو امید ہے کہ آج آپ نے اس عنوان کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس اسے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی ویڈیو اور چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شریک کریں تاکہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو تو آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ